جناب ہمیں یہاں پہ روکنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ شام ہو گئی ہے اور یہاں پہ جناب کوئی چار پانچ گاڑیاں کٹھی کریں گے تو پھر ہمیں جناب یہاں سے بیچیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا سکیورٹیس ایشیوز ہیں اور تھوڑا سا محرانی علاقہ ہے تو اس وجہ سے جناب یہ سب کارے ہیں ہماری باز کے لیے کارے ہیں ہم میٹ کر رہے ہیں جناب یہ جناب ہم واپس نران پہنچ چکے ہیں اور ابھی جناب ساڑھے آٹھ ٹائم ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ ہم بہت ساڑھے ٹاپ سے ہوگے تو یہ جناب ہم نے اوٹلی آئی در آگے نران میں یہ اس کے آرڈ لوک ہے یہ میں لان میں کھڑا ہوں جو آرٹیفیشل آن میں ہوئے یہ سامنے بیو ہے اور ادھر جناب یہ ہمارا گمرہ ہے یہ بھلا یہ جناب بالکل فرنڈ پہ گمرہ ہے یہ دیکھیں جناب یہ سامنے بیڈ اور ڈبل بیڈ اور ساتھ ہیں میٹریس اور یہ جناب انٹی نیچے ٹائل بھی اب لگی ہیں سیلنگ ہوئی ہوئی ہے حضرت اور یہ جناب آشنو ہے ٹھیک ہے اوبر باشنو بھی بہترین ہے یہ ہمارے رومز کا باہر کا بیو ہے یہ جناب بٹ کر رہی ہے نران اور ادھر جناب یہ کھانا مان رہا ہے اور اب ہمارٹر لگوانے لگے رات کا کھانا کھانے کے لیے جناب یہاں پہ آئے ہیں ہم بٹ کرائی پہ تو ابھی جو ہے نا وہ ہم ڈیسائٹ کر رہے ہیں آٹر پہ تو ابھی ناز صاحب جو ہے ناز صاحب اور کیسے صاحب جناب ڈیسائٹ کر رہے ہیں آٹر ناز صاحب کیا ڈیسائٹ کیا ہے ناز صاحب ناز صاحب نے سے کھانا نہیں بہت چکنا ہی ہے ہماران صاحب جناب بھرے گا رہے ہیں ہماران صاحب جناب بھرے گا رہے ہیں اے بھو گھزے پرال ہماری ٹکے ہوئے ہیں ہمیں ٹکے ہوئے ہیں ہم بالکل آئے سارا دن ڈرائیونگ کرنے کے پاس جناب کا بھی تکاوٹ ہوئی ہے اسے گھرنال کے سامنے یہ جناب بھراد رہا ہوگے ہیں یہ کے دیکھر آئی ہے یہ ہمارے لیکٹس آئے ہیں اور یہ بلائی بھوٹی اور یہ جناب نان اور روٹیاں اور ساتھ باتر تو شام کا کھانا جناب آپ میں در اس طرح کھا رہے ہیں اسلام علیکم تو جناب رات کو ہم کھانا کھانے کے بعد آکے سو گئے تھے تو اس وقت جا گیاں پہنے ساتھ کا ٹائم ہو چکے تو ابھی جناب یہ دیکھیں جناب صاحب لیٹے میں امران صاحب اور کیسر بھائی کو رات کو نیم نہیں آسکی کیوں نہیں دائی مالی ساتھ سے ایک ساتھ پہ انداز کریں ہاں آپ پہ دھاتے ہیں ایک ساتھ پہ اپزار ہو رہی تھی ہاں پہ زیادہ قرارے لیتے ہیں ہاں سارے روم میں کسی طرح سانے نہیں دے تھے یہ تو چھوٹا نا یہ تھی بالکل یہ نہیں بھائی ہے ایک بھائی ہے میں سو گیاں بھائی آری گٹ چلو جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا جناب یہ ناہد ہو کر ایڈی ہو گیا ہے اب ہم نکلنے لگے ہیں جل ساتھوں کے طرف تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے جیک اوٹ کر دی ہے چافل گانا دے دی ہے دیکھیں یہ بیو ہے جناب جیدر ہم جا رہے ہیں کیسا خوبصوت بیو ہے جیدر سے سورج چڑھا ہوا ہے اور یہ نیچے جناب یہ دریا بے رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیسا مجھے تو بہت امیدگار ہے اور یہ جناب ہم جا رہے ہیں یہ سمارکیز ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ یہ جناب ہم یہ امریکی اپکان درونی میں دے رہے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہم ناس صاحب کی کمری میں کسر بھائی ناشتہ کھا رہے ہیں ہم سیف کا اور آمن نے کر دی ہے ہمارا جناب ناشتہ سیف سے ہی ہوا ہے یہ انہوں نے کمیٹمنٹ کیا کہ اوپر جا گئے ہم دیکھیں کیا آمند ہے کالبی کسی نہیں بنا تھا آج بھی دیکھیں جناب ہم جیل سفن لوگ پہ پہنچے ہیں تو یہاں سے یہ نظارہ جیل سفن لوگ آئی ہے دیکھیں یہ پہاڑ پوم پہ برف پڑی ہوئی ہے پہاڑ ہیں پیچھے اور یہ جناب ہم یہ نیچے جیل ہے تو ابھی چلتے ہیں جیل کے پاس یہ جناب ابھی ہم نے نا انگل کو بلایا تو یہ جیل سفن لوگ کے مطلقہ ہم سٹوری سننے لگے ہیں چلیں جی کمران صاحب کی سپرمین میں ابھی چاہ رہے ہیں یہ سفن لوگ کو جس کے نام کے پر ہے جیل کا نام مشاہور ہوا تاریخ چلی آپ لوگوں تاکہ ہمارے تک پہنچی ہے یہ سارجی ایک شہدادہ تھا مصر کا بادشاہ کا بیٹا تھا آسم شہنشاہ کا بیٹا تھا ایک ہی اور اس کو خواب آئی اشارہ ہوا خواب میں یہ جیل بھی دیکھی اس نے یہاں پری کوئی خواب میں دیکھا تھا کون سے پری یہ پری کا نام تھا بدی جمال جو آزاروں پریوں کے ملکہ تیزاروں سے خوبصورت اور وہاں سے شہدادہ جس وقت اس کی تلاش میں نکل پڑا ایک سال اس کو رستہ ڈوڑتے تلاش کر کے گزر گیا بیٹ میں فس کیا اس کو جی ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا ہے رسٹے میں گزرتی اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پربط پاڑ ہے اور اس کے پاس ایک کو گزرتی جیل ہے وہاں چلے جس شہدادہ آپ کو پری ملا بھی گی کے نظر بھی آ جائیے اور ملکہ پربط یہ سامنے والی چوٹے ہاں یہ ملکہ پربط ہے اس کو ملکہ اسے کا نام ہے اس وجہ سے کہ اس کے پر ملکہ کا بسیرہ بھی تھا اس پری کا اور محل بھی تھا اور اس وقت بھی ان چیزوں کی نگرانی تپرہ انسان کو نہیں جانے دیتی وہ چیزیں گرہ دیتی یہ مار دیتی جہاز علیکپٹر کو بھی اوپر سے گزرنے نہیں دیا اس وقت تک ملکہ پربط نہیں جی ملکہ پربط ہے قدرتی جیل یہ ویسے تاریخ چلی ہے حضرت سلمان علیہ السلام سے بات کی بات حضرت سلمان علیہ السلام سے کہہ حضرت آپ پوچھ رہے تھے نا یہ بہت برانی جیل ہے جس وقت تو شہدادہ کو جی اسی اللہ کے ولی بزرگ سے جس وقت سلمانی ٹوپی ملی جی تو اس کی مدد میں دو جن ناظر ہوگی اب جنوں نواز سے فید ہے یہ فرم نے پا رہی ہے جس کا کوئی چھوٹی عبادی بھی ہے وہ مسجد بھی ہے کون سی پاڑی وہ والی مسجد وہ جناب مسجد ہے پتھروں والی وہ بھارے اس طرف سے پانی کا رستہ اوپر سے نالا اور یہ نالا نہیں تھا یہ جیسے یہ پاڑوں اس وقت میں بند تھی جیل یہاں تک تھی اس وقت میں جی پاڑوں کے نیچے سب پانی تھا چالیس دن چیلا کاٹا جی تھا چالیس میں دن کے بعد چاند کی چڑھ ویرات ہے اس نے دیکھا دے ایک ٹیم میں پڑی اس دیل میں کھیل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کدریں انہیں مارک سے سن رہے ہیں اس وقت شہدادے کی نساء پڑی شہدادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے انہیں جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آ جائے گی جن پہنچے سب پریئے نے اپنے تاج کنارے پر رکھ کے جیل کے اندر سیر تفریح کے لیے چلی گئی تھی اب جنوں نے اس کا تاج اٹھایا دلے کے شہدادے کو دے دیا پریئے جس وقت جیل سے فارغ ہو کے جی باہر آئیں اپنے اپنے تاجوں اٹھا کر پینے ملکہ کا تاج غائب ہے اب دوسرے پریوں سے پوچھا دوسرے نے بھی کہا کہ ہمیں تو کوئی معلوم نہیں اللہ کے بغیر وہ تھا ڈر کی ماری باگ گئے جس وقت تک کہلی رہ گئی ہے ملکہ جی تو شہدادہ اس کے سامنے نکل آئے اب شہدادے کو اس نے بولا کہ شہدادہ میرا تاج دے دے کہ میں ایک دیو کے قبضے میں اگر وہ جن جان پہنچ کیا آپ کو بھی تو مجھا بھی ختم کر دے گا مار ڈالے گا شہدادہ نے یہ بات نہیں منی شہدادہ نے کہا کہ جو کوچھ اللہ کرے گا تاج نہیں دینا اب میرے ساتھ چلو یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف ناران یہ کاغان کا ایریا جتنا بھی تھا یہ کوئی کاف لاکے تھی اور جنہوں پریوں کے لاکے تھی اس وقت انسان کے نہیں تھی جو پرییں واپس گئی تھی انہوں نے فارج جا کے دیو کو اطلاع دی کہ ملکہ تاج ہم سے جدا ہو گئے یہ جھیل میں باہر کی بات نہیں بتائی جس وقت دیو کا یہ پتا چلا دیو نے سمجھا تاں جھیل کے اندروں پری دوب گئی دیو پہنچا دیو نے آگے جھیل کے ارد جھیل پری کی تلاش کی ہے پری نہیں ملی اس نے یہاں سے یہ رستہ بنایا پانی لکنے کا جہاں سے کون سا نہیں یہ جو پانی کا رستہ آ رہا ہے یہ بلا گئی کوئی نیا رستہ بنا ہے یہ اگر سے یہ یہ رستہ بنا ہے یہ پاڑی اس وقت پوٹی ہے یہ اس وقت تو پانی کا جس وقت پریشن پڑا تو پاڑ کو کٹ کے لے گیا سلاب بن گیا سلاب جا کے ناران میں داخل گیا جیتے پری اور شدادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اباری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آ گیا پچھے سے سلاب آ گیا اس سے بچا اللہ کی شان کذرت زمین اس وقت پھٹ گئی اور زمین کے اندر ایک کو کذرتی غار بن گیا وہ دیکھ گیا میں نہیں جی غار جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے وہ غار اس وقت تک موجود ہے جس کے اندر ٹارج روشنی پھیلتی نہیں اس وقت کیا اللہ کی شان تک قدرت ہے پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو ساٹھ ٹاپ تک دیا بابو ساٹھ ٹاپ سے آگئے کو اسکردو سیڑ پہ دیو سی پلین ایر جائے دیو سی کا نام وہ مشہور ہے اس دیو کے نام سے مشہور ہے کہ وہ دیو جا کے اس پہاڑ کے اندر گھومتا رہا پھرتا رہا اس کو پری نہ ملی اگر جا گئے پہاڑ پہ اس نے خودکشی سے دیو نے چھلانگ لگائی یہ غصے سے اسے چھلانگ کے ساتھ جس وقت تو گرا ہے اللہ کے حکم سے اس کا سانس ہو نکل گیا مر گیا پری کے صدمے سے پری اور شہدادے کو بعد میں انہوں جنہوں نے بتایا کہ آج تا دیو ختم ہو چکا ابھی خطرہ ٹال گیا آزاد ہو گئی اپنے ملک کو جا سکتے ہو پری کو اور شہدادے کو دونوں کو یہاں سے پھر نکال کے لے کے جی انہوں نے مصر کو پہنچایا ہے صحف شہدادے کا نام تھا ملک اس لیے نام اس کا پڑا ہے کہ صحف کی اور ملکہ کی دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی ہے جھیل پہ ملیں یہاں سے اس کو پری حاصل ہوئی کامیاب ہو کے شہدادہ لے کے مصر کو گیا اس کے بعد لوگوں تاکہ یہ تاریخ چلتے گئی پہنچتے گئی لوگ آنے شروع ہوئے اور اس وقت تک جھیل کی گیرائی اور اس کی ڈیپ کے لیے انگریز گوروں نے بھی بڑی کوشش کی تھی اور ابھی تک نہیں ہو سکی کسی کو اس کی گرائی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ درمیان میں کھائی ہے جس کے اندر سے کزرتی چشمیں پھوڑتیں نیچے سے انہوں کا ساتھ ساتھوں گرائی جا رہے ہیں یہ مسلسل پانی نہیں کر رہے ہیں یہ سردے میں بھی اسی طرح چلے گا اور دسوں مور میں یہ جھیل جم بھی جاتی ہے اوپر سے جم جاتی ہے شیشہ بان جاتا ہے شیشہ بور برف کی تھی بان جاتی ہے تیس پہ انتیس فٹ برف ہوتی ہے انہوں میں سردی میں جلعہ کے پورے برف کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں اور سیل ہو جاتے ہیں اللہ کی شان اللہ کی قدرت ہے اور اس وقت آپ لوگ سیل لیول کے حساب سے زمین کی سطح جو ہے ساڑھے دس ہزار فٹ کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے پہنچے ہوئے ست ہزار اس سے بھی پورہ ملکہ بروت کی آئیتا جس کو اس وقت تک کسی نے پاس سر نہیں کر سکا اور تین ماہینے کا مین سیزن ہوتا ہے سر جی ان لاکھوں کا رش کے دن جون اور اس کے بعد ان سردی کا موسم بھی آ گیا یہاں خزاں کا ٹیم آ گیا یہاں جس وقت پہ ان بارش شروع ہو جائے گی تو ساتھ ہی باری بھی یہ رستے پھر بند ہو جاتے ہیں اور خالی ہو جاتے ہیں یہ جاگہ پھر مئی میں کھلتی ہیں یہ کچھ اس کی معلومات تو تاریخ اسپوری سیفل ملی تو یہ جناب ہمارا ناشتہ آ چکا ہے جیل سیفل بلو پہ ہم بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے یہ دیکھیں یہ سٹائل یہ دیسی سٹائل میں بیٹھا ہو لڑکا یہ بوائز جو ہے نا ناس جناب مہاں روٹی تو کھانے لگے تو ہیدھر ہمارے جیل سیفل بلو پہ امران بھائیہ انہوں نے وہاں سے کشتی نکال لی ہے ابھی کپڑے جینگر کے بعد میں آئی ہے ابھی نکال لگے اس کو پھر اوپ کے ساتھ پھر اسے کر رہے ہیں میں ان کو بول لہا ہوں کو نہ اٹھ کرو کہتا ہے میں نے باہر بھی نکال لیا اٹھ کر دے کر دو پھر چھوڑا شاوہ آمر بھائی امران بھائی نے کشتی باہر نکال لی تھی اب آمران بھائی نے کشتی دی دوبارہ اس کو دوبارہ اندر کر دی بیٹھ جوڑا بیٹھ جوڑا بیٹھ جوڑا آپ نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں کہ ہم پوری جیل کما دے ہیں ہالکھ میں جلا وہ آسو جیل تک لے ہی راتے ہیں ان کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ پیدا اور ہم پانی میں سے گھر رہے ہیں موٹا نیا اسی ہے چیل چیل کے انتر ناز آرام سے آگے ہوگا بیٹھو سا بڑ دستیا سا بڑ دستیا سا 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 رہی ہے آپ ہی تعلیم میں آدم ہیں ناز آگے آرہا بیٹھ آگے آگے بیٹھ یہ جنب درائکنہار کے کنارے ہم آئے ہیں ہے یہاں پہ آپ سرافٹنگ کریں